قومی سلامتی اور مادر وطن کے دفع پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا بھارتی آرمی چیف کا غیر ذمہ دارانہ بیان خطے کے امن پر اثر انداز ہو سکتا ہے آرمی چیف کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب کہا پاکستان خطے میں امن و سلامتی کے لیے مضبط اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرتا رہے گا مقبوضہ کشمیر میں مسلسل لوگ ڈاؤن کو 165 دن ہو گئے شہریوں پر زندگی تنگ دو دن میں چار نوجوان شہید کشمیر کی صورتحال پر اقوائے متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا اجلاس آج ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی آج سے امریکہ کا سرکاری دورہ کریں گے اقوائے متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور امریکی ہم منصب سمیت عالی حکام سے ملاقات کریں گے قرآن قسمیں اور قہر قومی اسمبلی میں شہریار آفریدی اور رانہ سناؤلہ آمنے سامنے آگئے وزیر مملکت نے کہا ان کی قسم کا مضاق اڑائے گیا رانہ سناؤلہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں ٹرائل شروع کرو لیگ رہنما کا جوابی وار کہا کبھی کسی منشیات فروش سے رابطہ کیا ہو تو اللہ کا قہر نازل ہو شہریار آفریدی اللہ کو حاضر نازل جان کر سچائی ثابت کرے وزیر مملکت قسم کھا کر بولے حکومت نے کوئی سازش کی ہو تو اللہ کا قہر نازل ہو وفاقی کابینہ نے زیلی کمیٹی کی سفارش پر مریم نواز کا نام ایسیل میں شامل کرنے کی منظوری دے دی میا جاوید لطیف بھی ایسیل کی زد میں آگئے منظوری سرکولیشن سمری کے ذریعے دی گئی نواز شریف کو لندن کے رسٹوران میں چائے کی پیالی مہنگی پڑ گئی کیا سیر سپاٹا علاج کا حصہ ہے اب بوتو بستر پر لیٹے ہی نہیں کیا مریم نواز والد کی تیمارداری رسٹوران میں کریں گی وزیر سیحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی پریس کانفرنس کہا نواز شریف کو علاج کے لیے دی گئی مولت پچیس دسمبر کو ختم ہو چکی میا صاحب تندرست ہیں تو واپس آ جائیں پریس کانفرنس کے بعد نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ میک میں داخلہ پنجاب کو موصول ہو گئی اتحادی جماعتوں نے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا تحافظات دور کریں گے وزیر اعظم عمران خان کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال کہا خالد مقبول صدیقی کو کابینہ میں واپس لائیں گے اتحادیوں کے تمام مطالبات پر پیش رفت ہو رہی ہے کراچی میں گاونہ سن کی جی ڈی اے کے سربراہ پیر پگارہ سے ملاقات کہا کسی کو منانے نہیں آیا کیونکہ کوئی روٹھا ہی نہیں سن میں نئے صوبے کے قیام کی تجویز مسترد کر دی بنظیر انکم سپورٹ پروگرام سے غریبوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والے سرکاری افسران اب مو چھپاتے پھریں گے وزیر اعظم کا امداد خور افسران کے نام پبلک کرنے کا حکم کہا ایسے لوگوں کو کوئی رعایت نہیں دے سکتے موسیقی